من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاء الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شہر صدری و یسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہ قولی ربی یسر ولا توسر وتممم بالخیر آمین یا رب العالمین غیر سی افعال میں الحمدللہ ہم مضعف مکمل کر چکے اور اب تک غیر سی افعال میں ہم نے محموز کو بھی پڑھ لی ہے آج ہم غیر سی افعال کی تیسری قسم موتل اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے جو ہے وہ متعلق کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے غیر سی افعال کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا تو غیر سی افعال کی دیفنیشن میں نے آپ کے سامنے یہ کی تھی کہ ایسے افعال جن کے حروف مادہ میں کسی جگہ پر حمزہ آ جائے حرف کی تقرار ہو جائے یا حروف علت میں سے کوئی حرف آ جائے ان تین صورتوں میں فیل صحیح فیل کی فیرش سے نکل جاتا ہے اور غیر صحیح فیل ہو جاتا ہے اگر حمزہ آ جائے تو اسے محموز کہتے ہیں اور پھر محموز میں ہم نے محموز الفا محموز الاین اور محموز اللام کو دیکھا تھا اس کے بعد ہم نے حرف کی تقرار کے حوالے سے مضاف تفصیل سے پڑھا آج ہم فیل کے حروف مادہ میں حروف علت کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی اس سبق کو دیکھ رہے ہیں تو پہلی بات یہ کہ جب کسی فیل کے حروف مادہ میں کسی جگہ پر حرف علت آ جاتا ہے تو اس کو گرامر کی اسطلاح میں موطل فیل کہتے ہیں اب وہ حرف علت میں ایکزمپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی مزید ایک سٹیپ ہم آکے چلیں گے مثلاً میں کہتا ہوں واو جیم اور دال واو آپ کو بتا ہے کہ حرف علت ہے اور حروف علت کل کتنے ہیں تین یا دو ویسے دو حروف علت ہیں اصل میں اگر دیکھا جائے واو اور یا علف جو ہے وہ ان کا سپورٹنگ حرف ہے وہ انشاءاللہ اللہ مزید جب آپ اس ٹاپک کو پڑھیں گے تو یہ بات آپ کے سامنے مزید کھل کر آئے گی اور مادہ دوسرہ دے رہوں آپ کو یا سین را تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا حرف علت واو اور یا ان دو مادوں میں استعمال ہوئے ہیں ایک ایگزمپل اور لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے میں کہتا ہوں قاف واو اور лام اس ایگزمپل میں بھی آپ نے دیکھا کہ حرف علت استعمال ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ ایک ایگزمپل لکھ رہا ہوں جیم یا اور حمزہ اس ایگزمپل میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرف علک یا استعمال ہوئے ایک گروپ آپ کے سامنے اور لکھ رہا ہوں میں دال این واو اور ہا دال یا یہ چھے مادے میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں اور ان چھے مادوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حروف علت واو اور یا استعمال ہوئے ہیں جو پہلا گروپ ہے اس پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کا جو حرف علت ہے واو یا یا وہ کس جگہ پر استعمال ہوئے ہیں فا کلمہ کی جگہ پر استعمال ہوئے ہیں یعنی آپ کے فیل کے جو تین حروف ہیں فا این اور لام ان میں فا کلمہ کی جگہ پر استعمال ہوئے ہیں جو دوسرا گروپ ہے اس میں حرف علت کس جگہ پر استعمال ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں این کلمہ کی جگہ پر استعمال ہوئے ہیں اور جو تیسرا گروپ ہے اس میں حرف علت کس جگہ پر استعمال ہوئے ہیں لام کلمہ کی جگہ پر استعمال ہوئے ہیں تو ہم ذرا ذہن میں تازہ کریں محمود جب ہم نے پڑھا تھا تو حمزہ کے حوالے سے پڑھا تھا کہ حمزہ اگر فا کلیمہ کی جگہ پر استعمال ہوگا تو اسے کیا کہیں گے محمود الفا اگر این کلیمہ کی جگہ پر استعمال ہوگا تو اسے کہیں گے محمود این اور لام کلیمہ کی جگہ پر استعمال ہوگا تو اسے محمود اللام کہیں گے اب اسی اعتبار سے یہ تینوں گروپ جو ہیں موتل کے گروپ ہے جو پہلا گروپ ہے اگر آپ کا حرف علیت فا کلمہ کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے موتل الفا موتل الفا جس طرح محمود الفا تھا اسی طرح موتل الفا آئین کلمہ کی جگہ پر حرف علیت آ رہا ہے تو آپ اسے کہیں گے موتلل آئین اور اگر لام کلمہ کی جگہ پر حرف علیت آ رہا ہے تو اس کو آپ کہیں گے موتلل لام اب یہ چونکہ نام تھوڑے سے ذرا مشکل ہیں انہی تینوں کٹیگریز کے آپ کو ایک اور نام جو ہے گرامر کی کتابوں میں ملیں گے یعنی جسے ہم موتل الفا کہہ رہے ہیں اس کو گرامر کی کتابوں میں مثال کے نام سے شو کیا جاتا ہے یعنی موتل الفا کا دوسرا نام ہے مثال موتلل این اس کا دوسرا نام ہے اجبف اور موتلل لام اس کا دوسرا نام ہے ناکس تو آپ کی کتاب میں جو فیرس دی گئی تھی وہ اسی اعتبار سے دی گئی تھی کہ محموز مضاف نسال اجبف اور ناکس لیکن ہم نے وہ تین مین کٹیگریز بنا کر یعنی تیسری کٹیگریز ان تینوں کو ہم نے نام دیا موتل کا اس لیے کہ ان تینوں کا تعلق حروف علت کے ساتھ ہے اور جس فیل کے حروف مادہ میں حروف علت آ جاتے ہیں اسے موتل کہا جاتا ہے اور پھر اگر فا کلمہ کی جگہ پر آ رہا ہے تو وہ موتل الفا یا مثال این کلمہ کی جگہ پر آ رہا ہے تو موتل ال این یا اجبف اور لام کلمہ کی جگہ پر آ رہا ہے تو موتل اللام یا ناکس کہلائے گا اب ہم ایک ایک کر کے ان تینوں کو انشاءاللہ تلالہ سٹڈی کریں گے تو سب سے پہلے ہمارا موتل الفا ہے اور جسے ہم نے دوسرا نام آپ کے سامنے رکھا ہے مثال تو مثال کو اب ہم شروع کرتے ہیں مثال سب سے پہلے مثال کی ریفنیشن ذہن میں آپ کی ہونی چاہئے کہ مثال وہ خیر سے فعل ہے جس کے حروف مادا میں فا کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ جائے ایجمپلز آپ کے سامنے جو میں نے لکھی ہیں ان کو ہی دہرا لیتے ہیں ایک ایجمپل میں نے آپ کو دی تھی کونسی ایجمپل دی تھی جی واؤ جیم دال اور یا سین را اب ہم چونکہ مثال پڑھ رہے ہیں تو مثال میں بھی اب آپ کی فردر دیویزن آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ اگر حرف علت واو ہو تو اس کو آپ مثال واوی کہیں گے اور اگر اب حرف علت یا ہو تو وہ آپ کا مثال یائی کہلائے گا اب یہ دیکھیں چیزیں اسی طرح آگے بڑھتی جاتی ہیں آپ ان کی ریٹیلز میں جاتے جاتے ہیں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے اب مثال واوی اور مثال یائی اب ہم چونکہ پڑھ رہے ہیں خیر سے یہ فعل کوئی چینجز کے حوالے سے کہ جب بھی کوئی فیل غیر سے ہی فیل ہو جاتا ہے تو وہ جو گردان ہے ماضی اور مزارع کی ابھی تک جو ہم نے پڑھی ہیں ان میں چینجز آتی ہیں اور چینجز کہاں کہاں آتی ہیں کن کن سیچویشنز میں آتی ہیں یا کن رولز کے دہات آتی ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم مثال میں پڑھ رہے ہیں تو پہلی بات نوٹ کر رہے ہیں ایک 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 سیمپل سے میں بات سمجھاؤں گا آپ کو کہ جو چینجز آتی ہیں وہ مثال واوی میں ہی آتی ہیں مثال یائی میں چینجز نہیں آتی ہیں اور جب یہ آپ سے بات کی جاتی ہے ایک رول بیان کیا جاتا ہے تو رول وہی ہوتا ہے جس کا کوئی نہ کوئی ایکسپشن ضرور ہوتا ہے تو اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی ایکسپل آ جائے تو اسے ایکسپشن کہہ کے آپ اگلور کر سکتے ہیں ورنہ قائدہ جو ہے وہ یہی ہے کہ چینجز جو ہے مثال واوی میں ہی آئیں گی مثال یائی میں چینجز نہیں آتی ہیں لہٰذا ہم مثال واوی کو ہی اس سبق میں پڑھیں گے اب آگے چلتے ہیں کہ وہ جو چینجز آئیں گی چھے ابواب سلاسی مجرد کے جو ابواب پڑھے ہیں ان کے حوالے سے پہلی بات تو نوٹ کریں کہ یہ مثال واوی جو ہے یہ سلاسی مجرد کے کس کس باب سے آتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ باب نصرہ ینسرو کو چھوڑ کر مثال واوی باقی پانچوں ابواب سے استعمال ہوتا ہے ٹیک؟ باب نصرہ سے عربی زبان میں استعمال ہی نہیں ہوتا باقی پانچ جو ابواب ہیں آپ کے باب باب نصرہ یزربو باب فتح یفتہو باب سمیہ اسمہو باب حاسبہ یاسبو اور باب کرو ما یکرمو ان تمام ابواب سے استعمال ہوگا صرف باب نصرہ ینسرو سے نہیں آتا تو اب ہمارے پاس اور مختصر ہو گیا کام ایک باب نکل گیا پانچ باب رہ گئے اب وہ جو پانچ ابواب رہ گئے ہیں پانچ ابواب کے حوالے سے مزید اس میں ہم کمی کرتے ہیں کہ جو چینجز آتی ہیں وہ صرف دو ابواب میں آتی ہیں چینجز آتی ہیں صرف دو ابواب میں آتی ہیں وہ دو ابواب کون کون سے ہیں نمبر ایک ہا اور نمبر دو غواب ہا سے مراد حاسبہ یاسبو اور غواب سے مراد زاربہ یزربو کلیر ہو گیا اچھا باب فا جو ہے اس کے کچھ مادوں میں چینجز آتی ہیں اور کچھ میں نہیں آتی ہیں لیکن جونکہ چینجز آ جاتی ہیں اس لیے باب فا کو بھی ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں تو تین باب اب آپ کے سامنے ہو گئے باب ہا باب غواب اور باب فا اب اگلی بات کہ چینجز آتی کہاں کہاں ہیں ماضی میں آتی ہیں مزارے میں آتی ہیں کن سیخوں میں آتی ہیں یہ اگلا سٹیپ ہمارا یہ ہے تو بہت آسان ہے چینجز جو آتی ہیں وہ صرف ان اباب سے مزارے معروف کی گردان میں آتی ہیں چینجز جو ہیں وہ صرف مزارے معروف کی گردان میں آتی ہیں اب دیکھیں آہستہ آہستہ ہمارا کام آسان ہوتا جا رہا ہے یہاں تک میں بات اپنی دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ پھر اب ہم دیکھیں کہ وہ چینجز آتی کیا ہے سب سے پہلی بات ہم نے موتل الفاہ کو پڑھنا شروع کیا ہے موتل الفاہ کسے کہتے ہیں ایسا غیر سی فیل جس کے بروف مادہ میں فاہ کلمہ کی جگہ پر حرف اللہ آجائے اور اس کو مثال بھی کہا جاتا ہے اور مثال اس کا زیادہ مشہور نام ہے اس لئے ہم نے مثال کو سامنے رکھ کر جو ہے اس ٹوپک کو شروع کیا پھر اگر حرف اللہ واو آ رہا ہے فاہ کلمہ کی جگہ پر تو ہم نے اس کو مثال واوی کا نام دیا اور اگر یا آ رہا ہے تو ہم نے اس کو مثال یائی کا نام دیا پھر مثال یائی میں چینجز نہیں آتی ہم نے اسے اپنی فیرس سے نکال دیا اپنے مطالعے سے نکال دیا ہمارے پاس صرف ہے گیا مثال واوی پھر مثال واوی کو ہم نے تفسیر سے پڑھنا شروع کیا تو پہلی بات یہ کہ مثال واوی واوی ناصرہ یا انصروں سے استعمال ہی نہیں ہوتا تو اب ہمارے پاس پانچ ابواب رہ گئے اب پانچ ابواب میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ان پانچ ابواب کے حوالے سے اگلی بات جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ باب حاسبہ یاسبو باب زاربہ یذربو اور باب فاتح یفتہو ان تین ابواب میں چینجز آتی ہیں تو دو اور نکل گئے کون کو سے نکل گئے سین بھی نکل گیا اور کاف بھی نکل گیا دو ابواب نکل گئے تو اب ہمارا فوکس ان تین ابواب پہ رہ گیا اب ان تین ابواب پہ جب ہم نے فوکس کیا تو ہمارا سامنے اگلی بات یہ آئی کہ جو چینجز آتی ہیں وہ صرف مزارے معروف کی گردان میں آتی ہیں جب آپ نے مزارے معروف کی گردان کو منشن کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ماضی معروف کی گردان نکل گئی یعنی ماضی معروف کی گردان ایس ایٹیز ہوگی جس طرح نارمل فیل کی ہوتی ہے اسی طرح ماضی مجھول کی گردان بھی نکل گئی ٹھیک ہے نا ماضی مجھول کی گردان بھی بلکل اسی طرح ہوگی جس طرح صحیح فیل کی گردان ہوتی ہے پھر مزارے مجھول کی گردان بھی نکل گئی ٹھیک یعنی شر مزارے معروف لکھا ہویا ہے تو مزارے معروف کی گردان میں چینجز ہوتی ہیں اور وہ چینجز کیا ہوتی ہیں وہ آپ کو ان ابواب کی ترتیب بتا دے گی ان تینوں حروف کو ذرا اکٹھا کر کے پڑھیں کیا بنتا ہے حضف ان تینوں حروف کو آپ نے ملا کر پڑھا تو کیا بن گیا حضف اچھا اب حضف ہم لکھتے ہیں زال کے ساتھ ٹھیک ہے اور حضف کے معنی کیا ہوتی ہے نکال دینا ٹھیک ہے تو جو چینج آتی ہے مزارے معروف کی گردان میں وہ یہ آتی ہے کہ ان ابواب کی مزارے معروف کی گردان سے واو جو ہے وہ حضف ہو جاتا ہے واو حضف ہو جاتا ہے یہ آپ کا مثال واوی کا فلاصل ٹھیک ہو گیا لینجی اگر باس مجھ میں آگے تو ابھی مادے کرتے ہیں تو انشاءاللہ سب کچھ کلیر ہو لینجی ہم نے ان تین ابواب کوئی ڈسکس کرنا ہے باقی جو دو ابواب ہیں جن میں واو حضف نہیں ہوتا اس کو ہم ڈسکسی نہیں کریں گے کیونکہ ہم چینجز کے حوالے سے اس ٹوپک کو پڑھ رہے ہیں تو واو جی مدال یہ استعمال ہوتا ہے باق زواد سے ہاں جی پہلا کام مادے کو دیکھ کر باق کو دیکھ کر آپ نے ماضی اور مزارے کا جو پہلا پہلا سی بنانے وہ کیا ہے واجدہ اب دیکھیں جب نارمل بنائیں پہلے نارمل پہلا نارمل بنائیں زورابہ یز ریبو حجدہ یو جیدو تو ماضی میں تو چینج ہونی نہیں یہ تو پڑھ چکے صرف مزارے ماروک کردان میں چینج ہوگی اور چینج کیا ہوگی واو حضف ہو جائے گا واو ڈراؤپ ہو جائے گا کیا پچ گیا یا جیدو واجدہ یا جیدو لیں جی یا جیدو سے کردان یا جیدو تجیدو تجیدو اجیدو نا جیدو یا جیدانی تجیدانی 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 یا جیدو نا یا جیدنا تجیدو نا تجیدنا تجیدین اتنی سی باتی اور واجدہ تو کردان ماضی نو چینج واجدہ وجدہ 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 وجدت وجدتہ وجدنا وجدتہ وجدتما وجدتی وجدتما وجدتو وجدنا نو چینج ٹھیک ہے تو وجدہ یدیدو کے معنی ہوتا ہے پانا ٹھیک ہے وہ وجدہ کا وجدہ کا اس نے پایا تجھے ٹھیک ہے دالن فہدہ ووجدہ کا آئلن فاغنا قرآن مجید میں استعمال ہویا پھر یہ بھی مادہ استعمال ہویا ایک مادہ اور پریکٹس کرتے ہیں واؤ این دال جی باپ ذرا پاس ہی پریکٹس کر رہا رہا آپ کو ماضی کیا بنا واآدہ اور مزارے اب یہ سٹیپ سکپ کر دیں کیا بن جائے گا یعیدو واآدہ یعیدو یعیدو تائیدو تائیدو آئیدو نائیدو یعیدانی تائیدانی 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 یعیدو نا یعیدنا تائیدو نا تائیدنا تائیدی نا ایک مادہ اور کریں واؤ زا اور را جی ماضی کیا بنا وزارہ باپ ذرا پاس ایک اصلاح سے استعمال ہوتا ہے وزارہ یعیدو یعیدو وزارہ یعیدو یعیدو تذیرو تذیرو اذیرو ناظیرو یعیدرانی تذیرانی 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 یعیدرونہ یعیدرنا تذیرونہ تذیرنا تذیرینہ وزارہ یعیدرو کے معنی ہوتے ہیں بوجھ اٹھانا بوجھ اٹھانا اسی سے لفظ بنتا ہے وزر وزر بوجھ کو کہتے ہیں اب دہیں قرآن مجید کی وہ آیت آپ کے سامنے آنی چاہیے کہ لا تازیرو لا تازیرو سیکھا کونس ہے تازیرو یعنی یہاں آپ کا ذہن جا رہا ہوگا یزیرو تازیرو تازیرو دو جگہ آ رہے ہیں تو واحد مونس غائب کا سیکھا یا واحد مذکر حاضر کا سیکھا ٹھیک ہے اب یہاں تک آپ دونوں در جمعے کر سکتے ہیں اس سٹیپ تک کہ وہ بوجھ نہیں اٹھائے گی یا تو بوجھ نہیں اٹھائے گا یہاں تک دونوں ترجمے ممکن ہیں لیکن لا تازیرو وازی راتن اب آگے حالت رخم میں اسم آ گیا تو یہ اس تازیرو کا فائل ہو گیا اگر یہ حاضر کا سیکھا ہوتا تو فائل کبھی بھی ظاہر نہ ہوتا سیکنڈ پرسن میں فائل تو ظاہر نہیں ہوتا نا یعنی فائل ظاہر کی صورت میں ہوتا ہے صرف تھرڈ پرسن کی صورت میں ہوتا ہے تو لہٰذا اب کنفرم ہو گیا کہ یہ واحد مونس غائب کا سیکھا ہے لا تازیرو وازی راتن کوئی بوجھ اٹھانے والی بوجھ نہیں اٹھائے گی ٹھیک ہے لا تازیرو وازی راتن وزرہ اخرا وزرہ اخرا وزرہ اخرا کیا ہے جی دانش وزرہ اخرا آسانی کر دیئے آپ کے لئے گلزار صاحب نے مرقب اضافی دیکھیں میں لکھتا ہوں کے سامنے کسی دوسری کا بوجھ مرقب اضافی بوجھ مضاف اور کوئی دوسری مضافل ہے بوجھ کے لئے وزر وزرن اور دوسری اس کے لئے اخرا اخرا مونس لفظ ہے دوسری بتا رہا ہے آپ کو یعنی اس کا مذکر کیا ہوگا دوسرا اور دوسرے کے عربی شاید میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں آخر آخر دوسرا اور اس کی مونس اخرا دوسری اب اس کو ہم نے مرقب اضافی بنانا ہے مضاف ہے مضافر علی بن عام داخل نہیں ہوتا اراب حلقہ ہوتا ہے تو کیا بن گیا وزرہ اور مضافل ہے حالت جر میں ہوتا ہے تو اخرا 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 تو وزرہ اخرا کسی دوسری کا بوجھ اب یہ وزرہ اخرا جملے میں مفہول بن کر آئے گا تو حالت نصب میں آئے گا لہٰذا وزرہ اخرا لا تازیرو وازی راتن کوئی بوجھ اٹھانے والی نہیں اٹھائے گی بوجھ کسی دوسری کا بوجھ اب یہ مونس سے مراد کیا ہے نفس جان یعنی کوئی جان قیامت کے دن کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی جو کچھ جھیلنا ہے وہ خود ہی جھیلنا پڑے لے جی باب زورابہ سے ہم نے کچھ مادے پریکٹس کر لیے اب باب ہا سے ایک آدھا مادہ پریکٹس کر لیتے ہیں مادہ ہے میرے پاس واو را اور سا اور باب ہے ہا جی کیا بنے گا جی نارمل ماضی مزارے باب ہاسیبہ وارثہ ہاسیبہ وارثہ نارمل نارمل یوریسو یوریسو لیکن چونکہ مزارے محروفی کردان سے وارڈ راپ ہونے وارڈ راپ کرنے کے بعد کیا بن گیا یاریسو وارثہ یاریسو یاریسو سے گردان یاریسو تریسو 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 ناریسو وارس ہوا کیا بھی ہوگی جی وارس ہوا وہ وارس ہوا ایک ایک سمپل ماضی کی بھی رکھ دوں تو یہ نہ ہو کہ ماضی بھول جائے آپ وہ وارس ہوا سلیمان وارس ہوا سلیمان وارس ہوا سلیمان وارس ہوا داوود کا داوود تو قرآن مجید کی آیت کا ایک حساب کے سامنے آ گیا وہ وارس ہوا سلیمانو داوود اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داوود علیہ السلام کے وارس ہوئے جی سیخہ پہچانے کون سے ہے نارسو مزارے ٹھیک ہے نارسو یہ ترجمہ کے نارس الاردہ ہم زمین کے ہوں گے واہ زمین اور آگے ہوں بھی آ رہا ہے من تیہا اور جو کچھ اس پر ہے اب یہا کی زمین کہاں جا رہی ہے الارد کی پر ہے جب ہی تھرڑ پرسن کی زمین آئے مذکر و مونا اسے لازمی لٹایا کرے کہ وہ کس کے لئے استعمال ہوئے کیونکہ زمین جو ہے کس نے کسی نہ ان کے لئے استعمال ہوئے نارسو اردہ و من علیہ ہم وارث ہوں گے زمین کے اور جو کچھ اس کے اوپر ہے جبلہ فیلی ہے جبلہ فیلی ہے نا جبلہ فیلی ہے کو ذرا اس میں ہمیں کنورٹ کرے کیونکہ ہیر سے یہ فائل سے پھر شروع کیا ہم نے یہ چیزیں سب سائٹ پہ کر دی ہیں تو ذرا زہن میں تازہ ہو جائیں جبلہ فیلی ہے کو اس میں ہمیں کنورٹ کیسے کچھیں جی کرتے ہیں کہ ہیں فارمولہ پتے ہیں فائل کو اٹھاتے ہیں اور فیل سے پہلے لے آتے ہیں ہاں جی فائل کہا ہے فائل کہا ہے فائل اس کے اندر فائل جب بھی کوئی فیل معروف آئے گا اس کا فائل ضرور ہوگا اب وہ فائل یا تو ضمیر کی صورت میں ہوگا یا ظاہر ہوگا تو اس صورت میں اور وہ ظاہر دیکھیں صرف تھرڈ پرسن کی صورت میں ہوگا جب بھی آپ کو بہت اہم پوائنٹ بتانے لگوں جب بھی آپ کو گردان میں سے سیخہ نمبر ایک یا چار کے علاوہ کوئی سیخہ نظر آئے تو آپ کو آگے فائل ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے ساتھ ہی فائل موجود ہے سیخہ نمبر ایک یا چار کے علاوہ کوئی سیخہ نظر آتے ہیں تو آپ کو آگے فائل ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں آگے جانا ہی نہیں ہاں اگر ایک اور چار ہیں تو ہو سکتا ہے کہ فائل آگے آجائے اس میں پوسیپلیٹی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ضمیر کی صورت میں ہو وہاں پر دونوں صورتیں ہیں لیکن بارہ سیغوں میں دوسری پوسیبیلٹی ہے ہی نہیں ٹھیک ہو گیا بہت اہم پوائنٹ ہے قرآن مجھے جب آپ پڑھیں گے تو آپ انشاءاللہ تلا آدھا کام آپ کا یہ ہی ہو جائے گا تو ناریسو اس کے اندر جو وہ فائل نہنو ہے اسے باہر نکال دے ہاں جی جملہ فیلیا سے امسیمیا میں کنورٹ کیوں کرتے ہیں زمین کے دو دوا ہم آگیا ایسی ہے نا ناریسو ہم وارس ہوں گے اچھا جی اب یہ جملہ اس میں بن گیا جملہ اس میں ہمیں زور پیدا کریں کیسے پیدا کرتے ہیں انہا لگاتے ہیں پھر لام لگاتے ہیں پھر قسم کھاتے ہیں انہا لگائے اس کے شروع میں جب انہا لگا اور ایک فارمولا میں نے آپ کو دیا ہوا ہے کہ انہا پلس آنا is equal to انی اور انہا پلس نہنو is equal to انہا انہا یا انہا تو زیادہ انہا استعمال ہوتا ہے تو یہ کیا بن گیا جی انہا ناریسو اردہ ومن علیہا اب ذرا زور گنے زور گنے ناریسو اردہ ومن علیہا کلام کس کا ہے اللہ کا زور پہلا زور دوسرے زور جملہ فیلیہ میں بات نہیں ہوئی نہنو ناریسو اردہ ومن علیہا جملہ اس میں بات ہوئی ایک اور زور آ گیا پھر تیسرا زور آیا انہا داخل ہو گیا انہا ناریسو اردہ ومن علیہا تین زور ہو گیا اب ایک زور اور پیدا کریں حسر کا مفہوم پیدا کریں جملہ اس میں ہمیں حسر کا مفہوم کیسے پیدا کرتے ہیں یعنی ہی کا مفہوم مبتدہ اور خبر کے درمیان میں اب ذرا ہور کریں آپ کا ناریسو مبتدہ تھا نا ون علیہہ پورا جملہ جو ہے یہ خبر بن گیا اب آپ انہ کی وجہ سے وہ اسم بن گیا اس کا اور یہ اس کی خبر بن گئی اب آپ اس میں حصر کا محوم پیدا کرنا چاہتے ہیں ہی کا محوم پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں مبتدہ اور خبر کے درمیان میں ایک حالت رہو علی زمین لاتے ہیں جو مبتدہ کے مطابق ہوتی ہے وہ کونسی آئے گی نہنو ٹھیک ہے انا نہنو نارسو الارد ومن علیہ ٹھیک ہے اب دیکھیں انا ذرا ترجمہ دیکھیں انا بے شک ہم نہنو ہم نارسو ہم وارس ہوں گے بے شک ہم 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 وارس ہوں گے آپ مجھے بتائیں کوئی زبان اردو لے لیں انگریزی لے لیں آپ کو یہ اسلوب کسی بھی زبان میں بھلا نہیں لگے گا ہم کو تین دفعہ استعمال کرتے ہیں اردو میں عجیب نہیں لگتا انگریزی میں آپ انڈیڈ وی 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 بات نہیں بندلے لیکن عربی کے دیکھیں خوبصورتی انہ نہنو نارسو اردو من علیہ اب ترجمہ میں نے کہا نا عربی بڑھنے کے بعد ترجمہ جو ہے وہ سائٹ میں ہو جاتا ہے آپ کر ہی نہیں سکتے آپ صرف اس کو محسوس کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہ جو ہم اس دنیا میں جمع کر رہے ہیں دنیا میں جو کچھ جمع کر رہے ہیں کس کیلئے جمع کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بھی مال کے حوالے سے حدیث سامنے کیا اور میں نے ایک دو باتیں آپ کے سامنے کی تھی تو ذرا اسی مضمون کو سامنے رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکولو لفد دو مالی 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 بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال آپ نے فرمایا کہ اس کا مال کہا ہے اس کا مال جو اس نے کھا لیا جو اس نے پہن لیا یا جو اس نے اللہ کے راستے میں خرج کر کے آگے بھیج دیا یہ اس کا مال ہے باقی کس کا ہے باقی دو وارثوں کا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردہ پوچھا تم سے کون ہے جو اپنے برا سا کے مال سے محبت کرتا ہے صحابہ نے کہا اللہ کے ساتھوں میں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اثر نہیں آپ نے فرمایا تم سب اپنے برا سا کے مال سے محبت کرتا ہے کس کا ہے وہ آپ کا مال آپ کا مال تو وہ ہے جو آپ نے کھا لیا پہن لیا یا اللہ کے راستے میں خرج کر دیا وہ آپ کا مال ہے یہاں آپ کی آنکھ بند ہوئی کس کا ہے مارسوں کا ہے نا مارسوں کا ہے تو محبت کس کے مال سے ہوئی اپنے مال سے تو نہ ہوئی مارسوں کے مال سے ہوئی اچھا اب دیکھیں اب دیکھیں بات وہی ہے اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا کال وہ پھر یہ باتیں تم سمجھ میں آتی ہے نا کہ تم زمین پہ جمع کرتے ہو جہاں اسے کیلہ لگنے کا بھی ڈر ہوتا ہے اور چوری ہونے کا بھی اپنا مال وہاں جمع کرو جہاں نہ اسے چوری ہونے کا خطرہ ہوگا نہ کیلہ لگنے کا اور ایک بات میں تمہیں کہتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا اب چونکہ دنیا میں جمع کرتے ہیں تو دنیا میں دل لگا رہتا ہے دنیا سے نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا کیونکہ سب کو یہاں جمع کیا ہے اگر یہی ادھر جمع کرتیں گے تو بتائیں دنیا میں دل لگے گا پھر جاتے بھی تکلیف ہی جاتے بھی تکلیف ہی اس لیے ہوتی ہے کہ بہت دور پر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو اب میرے ہاتھ سے نکل رہے ہیں انسان بچا بچا کے رکھتا ہے بچا بچا کے رکھتا ہے خلط بھی نکل 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 اور شیطان ایسا ایسا کردار ہے الشیطان یائدو یائدو ابھی کیا ہے نا بہت ہے یائدو الشیطان یائدو کم الفقرہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اُت میں ڈراتا ہے کنانا خرص نہ کرو بھوکے ننگے ہو جاؤ گے بیماری بھی پڑھ جے گی کون دے گا اور خرص نہیں کرنے دیتا ہے انسان بچا بچا کے رکھتا رہتا ہے رکھتا رہتا ہے اور پھر اللہ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیمار پڑھتا ہے اور وہاں پر اس کا وہ سارا بچا بچایا پیسہ لگ جاتا ہے اور پھر شیطان آکے شاباش دیتا ہے دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا نا کام آگیا نا آج اور انسان اسی دھوکے میں رہ جاتا ہے آپ دیکھیں میرا ایمان ہے کہ اگر آپ خرص کر دیں گے تو یہ بیماری یہ تکلیب یہ پریشانی کس کی طرف سے آنی ہے اللہ کی طرف سے ہے نا تو مجھے بتائیں اگر اللہ کے لئے خرص کریں گے تو اللہ آپ کو کسی مصیبت میں کسی پریشانی میں کسی تکلیب میں ڈالے گا تو والی نہیں پیدا ہوگا یعنی این اللہ میں تو کہتا ہوں پھر اللہ کانا عبداللہ بن عمر جب وہ گئے نا اسی موسم میں عرب گرمیوں کا موسم شکار پر گئے دوستوں کے ساتھ تو وہاں دوپیر کی سخت گرمی میں آرام کا موقع ملا وہاں پر ایک چروہہ نظر آیا جو بکریوں لے کر جو ہے وہ پھیر رہا تھا حضرت عبداللہ بن عمر کو تو ایک ذوق تھا لوگوں کے تکمے کو ٹیسٹ کرنے کا اسے چروہہے کو دعوت دی کے آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھالو اس نے کہا جی انی سائمون میرا روزہ ہے اور نفلی روزہ تھا ظاہر پاتا ہے فرض تو نہیں تھے یعنی فرض روزے نہیں چل رہے تھے حضرت عبداللہ بن عمر کا وہ جو شوق جو ہے وہ اور بھڑکا انہوں نے کہا کتنی گرمی میں چروہہے نے روزہ رکھا ہوئے اور بکریاں چرا رہے ہیں انہوں نے کہا اچھا یہ بکریاں تمہاری اپنی ہیں کہتا ہے نہیں میری نہیں ہے میں تو اپنے مالک کی بکریاں چرا رہا ہوں انہوں نے کہا اچھا ایک بکری ہمیں بیچ دو وہ کہنے لگا کہ نہیں یہ میری بکریاں نہیں ہیں میرے مالک کی ہیں کہنے لگا کہ مالک کو کیا پتہ چلے گا اس نے کونسی گن نہیں ہے اور کہ گن بھی لیں تو کہنا کہ جانور کھا گیا بھیڑیا کھا گیا تو کہتے ہیں اس چلواہے میں آسمان کی طرف نظر ڈالی اور کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ پھر اللہ کہاں ہے فَأَيْنَ اللَّهُ اور چلا گیا حضب اللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے پھر وہ آسمان کی طرف نظر ڈال کر اسی چلواہے کا جملہ بار بار دوراتے رہے کہ فَأَيْنَ اللَّهُ اللہ کہاں ہے اصل میں اللہ اللہ کو تو ہم اللہ کو ہم اس کا حق دیتے ہی نہیں اللہ کو تو ہم نے اپنے سب کاموں سے نکالا ہوا ہے ماذا اللہ یعنی اللہ ہے یہ جتنا احساس ہمارے اندر ہوگا اور مضبوط ہوگا اتنا ہمارا ایمان پر کھا اللہ ہے اور یہ قرآن جو ہے یہ آپ کو اسی احساس کو پختہ کرنے مدد دیتا ہے کہ اللہ ہے نبی کرسل نے الفاظ یاد ہے نا وہ جب خار میں تھے تو کیا فرمایا حضرت اُبقر سے لا تحضن جرمت ان اللہ ما آنا اللہ ہمارے ساتھ تب یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی لیکن شیطان اَشْشَيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَةِ وہ تمہیں فقص سے جاتا ہے خلص کرنے ہی نہیں دے گا کبھی نہیں خلص کرنے دے گا تو بہرحال اب دیکھیں کون بارس ہوگا اللہ بہر بیان فرما رہے ہیں ہم جب عرم کے سامنے یہ آئیت آئی ہوگی تو انہیں کتنا یقین آیا ہوگا کہ یہ جو سب کچھ ہے جب دیکھیں آپ ختم ہوئے بارس بنے اولاد وہ ختم ہوں گے ان کی اولاد وہ ختم ہوں گے ان کی اولاد اینڈ پہ جب دنیا ختم ہوگی تو سب کچھ کہاں جائے گا کون بارس ہوگا اللہ ٹھیک ہے بھا اللہ بارس تو وہی اے مفہوم کہ انہا نہنو نارس الاردہ ومن علیہ یعنی اللہ تعالیٰ بار بار اسی بات کا قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں متقین کی صفات آ رہی ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا خرش کرتے ہیں ہم نے عطا کیا یہ ہماری عطا ہے ہم شبیر صاحب اسی دھوکے میں رہتے ہیں کہ صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں یا ہم بہت ذہین ہیں ہم بہت لائک ہیں ہم ایک پوست پر ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے سامنے آئے ہیں یہ ہماری محنت کی کمائی ہے یہ اللہ کی دین ہے اللہ کا فضل ہے ایک شخص صرف دو گھنٹے پر بیٹھتا ہے اور لاکھوں کمائے کرتا ہے اور ایک شخص صبح سے شام تک محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے لیکن دو وقت کی روٹی نہیں کمائے تو اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتے ہو دیتا ہے بہل قرآن مجید ہماری تحنمائی کرتا ہے اور یہی قرآن مجید کی ہدایت ہے اگر قرآن مجید پڑھ کر بھی ہم مال سے ہی محبت کرنے والے بنے تو پھر میں سمجھتا ہوں اس عربی کا بھی میں کوئی فائدہ نہیں ہے اصل یہی ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے یہ ہماری کامیابی ہے آپ کو غیر سی افعال سارے یاد ہو جائیں مثال واوی مثال جائی اجواف ناکے سب پڑا چل جائے لیکن پیسہ خیز کرتے ہیں جان نکلے تو کوئی نہ ناکس کا فائدہ ہے نہ اجواف کا فائدہ ہے نہ مثال مادہ میرے پاس واو زال اور راہ جی باب فاس استعمال کیا پہنے گا جی وزرہ یعو ضرور یعو ضرور نورمل لیکن چونکہ باب فاس ہے یعنی یہاں پہ سب ہاں کو بھی ٹک کر دے گی ہو گیا فا پہ ہم کام کر رہے ہیں یا باو ڈراؤپ ہو جائے گی اور کیا بچے گا یعو ضرور وزرہ یعو ضرور کے معنی ہوتے ہیں چھوڑنا ہاں جی یذروں سے گردان کریں ذرا یذروں تذروں تذروں اذروں نذروں یذرانی تذرانی 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 یذرونہ یذرنا تذرونہ تذرنا تذرینہ ہاں جی سیگہ پہ جانے تذرونہ اونہ ساؤنڈ کس کی ہے فیل میں اونہ ساؤنڈ کس کی ہے جمع مذکر کی ٹھیک ہے اب جمع مذکر غائب ہے یا حاضر ہے کہاں سے پتہ چلے گا علامت مزارے سے علامت مزارے اگر یا ہے تو غائب ہے تا ہے تو حاضر ہے تو جمع مذکر حاضر یہ اسی کا ہوا نا تذرونہ تذرونہ تم چھوڑ دیتے ہو فیل اور فائل ہاں جی سیخہ آیا تو آکے فائل مجھے دھوننے کی ضرورت ہے نہیں نا کیوں اس لیے کہ پہلے اور چوتھے سیخے کے علاوہ سیخے ہے ساتھ ہی فائلمنٹ بڑی طور پر فائلمنٹ اچھا جی تم چھوڑ دیتے ہو آکے میں مفہول لہا رہا ہوں تذرونل آتا تم چھوڑ دیتے ہو آخرت کو ابھی جو ساری گفتگوئی ہے اس کا نچوڑی آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ اللہ بل تحبونل آجلہ کہ تم آجلہ سے محبت کرتے ہو آجلہ کون ہے ٹاکسر آجلہ آجلہ سے محبت کرتے ہو جلدی ملنے والی وہ بھی ہر اتنی جلدی نہیں ملتی آپ کو پتہ ہی ہے لیکن بہرحال مل جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو تم آجلہ سے محبت کرتے ہو وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو اور یہ میرا اور آپ کا ہم سب کا حال ہے کہ ہمارے ایک سامنے جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے تو پرائیٹی ہم کسے دیتے ہیں دنیا کو دیتے ہیں یا آخرت کو دیتے ہیں ہم سب ہی دنیا کو پرائیٹی دیتے ہیں آخرت جب ہوگی دیکھیں جائے گی لیکن بات ہی ہے آج کا پورے لیسن کا خلاصہ کہ قرآن مجید آپ کے اندر یہ بہرحال اس آخرت کو اس کو آپ کے اندر گھسانے کی کوشش کریں اور یہی قرآن مجید کی سب سے بڑی نصیت یعنی موت قرآن مجید کی سب سے بڑی نصیت ہے اور مسلمان کی موت کا تصور جو ہے وہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ اس نے مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جانا بلکہ اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا اور پھر اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا جہاں پر اس نے اپنے آمال کے جواب دینے ہیں بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدی کا اشہدو لا الہ الا انتا استغفرو کا وطوبو علی